السلام علیکم میں ہوں محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری ڈاری ناظرین گرامی مہرہ خان کو فلسطین کی حمایت کرنا انتہائی مہنگا پڑ گیا مہرہ خان اس پابندی کے باوجود بھی فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹیں مہرہ خان نے انسٹاگرام پر غزہ کے معصوم بچوں سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے پوسٹ شیئر کی تھی جو کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے مہرہ خان نے انسٹاگرام پر غزہ کے معصوم بچوں کی اظہار یک جہتی کرتے ہوئے پوسٹ شیئر کی تھی فلسطین کی حمایت کرنے پر سپر سٹار مہرہ خان کا آفیشل انسٹاگرام ہینڈل شیڈو بین ہو گیا ہے دوستو میٹا کی سوشل میڈیا ایپ انسٹاگرام فلسطین کے حق میں بولنے والے اکاؤنٹس کو شیڈو بین کرنے لگ گیا ہے اب تک انسٹاگرام پر کئی اکاؤنٹس کو شیڈو بین کر دیا گیا جن میں اب معروف اداکارہ ماہرہ خان بھی شامل ہو گئی ہیں دوستو اگر آپ لوگ انوے تک میرے آئیٹیوب چینل میرے ڈائرے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ناظرین اگرامی اصل میں شیڈو بین کیا ہے میٹا کی سوشل میڈیا ایپ انسٹاگرام پر جب کسی اکاؤنٹ کو شیڈو بین کیا جاتا ہے تو اس سارف کی پوسٹ اس کے فالورز کی انسٹاگرام فیڈز کے اوپر نظر نہیں آتی جبکہ وہ اکاؤنٹ سرچ لس میں بھی نہیں آتا شیڈو بین کی وجہ سے پوسٹ پر ویوز بھی نہیں آتے کیونکہ وہ پوسٹ انسٹاگرام سارفین تک پہنچتی ہی نہیں اب انسٹاگرام ان تمام سارفین کے اکاؤنٹ کو شیڈو بین کر رہا ہے جو فلسطین کے حق میں تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں دوستو نا صرف انسٹاگرام بلکہ فیس بک پر بھی فلسطین کے حمایتی پیجز کو بلوک کیا جا رہا ہے مارا خان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ شیڈو بین ہو گیا ہے مارا خان نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ کی اسٹوری میں تنزیہ انداز میں کہا کہ زبردست میرا انسٹاگرام شیڈو بین ہو گیا ہے دوستو اداکارہ اس پابندی کے باوجود بھی فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹیں اور انہوں نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری فلسطین کا جھنڈا والا ایموجی بھی پوسٹ کر دیا یاد رہے کہ مارا خان نے اسٹاگرام پر غزہ کے معصوم بچوں سے اظہار یک جیتی کرتے ہوئے پوسٹ شیئر کی تھی جس کی وجہ سے ان کا اکاؤنٹ شیڈو بین کیا گیا تھا واضح رہے کہ غزہ کے علاہلی اسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے میں معصوم فلسطینیوں کی شہادت کے بعد دنیا بر میں شدید غم و غصہ ہے اور سہوونی فوجوں کے بھیانک اور انسانیت سوز جنگی جرم کی شدید مضمت کی جا رہی ہے غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بترین اور وحشیانہ کاروائیوں میں شہیر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب تک چار ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جن میں ایک ہزار سے زائد بچے شامل دوستو اللہ تعالی فلسطین پر اپنا خصوصی رحم فرمائے اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹی وڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں انگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ